وی ایف ایکس پہلے مجھے بتائیں کہاں سے ویجول ایف ایکس کہاں سے یونانی جو ہے تب کو چھوڑ کے آپ نے کہا میں یہ بھی کر لوں اور پھر ہالی ووڈ پہنچ گیا نہیں ہوا یہ تھا کہ انٹر کے بعد بہت پرانا ایک ایک سٹی کمپیوٹر میں نے لے لیا اب بنے دلا دیا تھا اس کے اندر جب میں نے گرافکس بنانی شروع کی میں نے دیکھا لائن ڈاٹس وغیرہ پلین بڑے اچھے بن سکتے ہیں تو پھر نیشور کالیج آف آرٹس کی ٹیم آئی بھی تھی یہاں پہ سلیمہ حاشمی آئی بھی تھی وہ پھر مجھے لے گئیں لاہور میں لاہور چلا گیا نیشور کالیج آف آرٹس اور پھر وہاں پہ بھی کچھ تھوڑا بہت دیکھا کہ بھئی ہاں یہ پھر زیادہ نہیں رکا ایک سال بعد پھر میں امریکہ چلا گیا تھا مگر مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو آرٹس اور ڈیزائن ہے وہ بھی ایک بڑا خوبصورت فیلڈ ہے اور اس کے اندر بھی بڑی خوبصورت چیزیں کی جا سکتی ہیں میں کر سکتا ہوں تو وہ پھر اس طرح سے چیزیں شروع ہوئیں وہیں امریکہ میں انڈسٹریل ڈیزائن پڑھا پھر امریکہ میں ہی ماسٹرز کیا پھر وہیں آپ نے ہالی ووڈ کے لیے پھر وہیں تفاظ سے ورلڈ ڈیزنی کی ٹیم میں ہائر کر لیا تھا تو پھر جوج او جنگل فلبر آرمگرن ڈی پرائزنگ فائنل فینٹسی میرا لاس پروجیک تھا ہوای میں ساڑھے تین سال مطلب وہ لوگ تو آرٹسٹ کو جانے نہیں دیکھتے اصل میں جب آپ بہت بڑے پرشن ہاؤس میں کام کرتے ہیں تو بڑا مناطنس آپ ایک میرا میری فیلڈ ہو گئی تھی ایکسپلوشنز ڈیفرمیشن ڈگریز ڈسٹ کلاوٹ وغیرہ سب بڑی سپسیفک میری فیلڈ ہو گئی تھی کہ مجھے اس کمرے میں یہ چیز پھارنی ہے یہ چیز کنا ایکسپلوشن کرنا ہے وہ خواب بھی بم وغیرہ کے ہی آتے تھے سارے تو میں نے دیکھا کہ یہ اچھا خاصا فیلڈ اس طرح سے ہو چکی ہے مجھے ایک سٹوارڈ لٹل ایک پروجیکٹ میں بھی میں ہائر ہو گیا تھا جو سن فرانسسکو میں بھی تھی مگر میں نے کہا نہیں دنیا اور ایکسپلوشن کرنی چاہیے تو پھر میں اسسٹن پروفیسر میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا بڑ وہ فیلڈ نہیں چھوڑی مگر اس کی پڑھانے میں میں آ گیا تھا اور ابھی بھی میں ریسرچ میری چلتی رہتی ہے اسے پی ایش ڈی میں ابھی بھی لنک کر رہے ہیں سارے